پی ایس ایل سیون کے میچز کا لاہور میں پر امن انعقات آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان اور ان کی ٹیم کو شاباش سی سی پی لاہور فیاض احمد دیو کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں اہم اجلاس چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی محمد کامران خان نے سربراہ لاہور پولیس کو ٹرائم انیلیسز پر بریفنگ دی شہری سے داتا دربار میں واردات کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے اور اے ایس ای ائرپورٹ پولیس راول پنڈی نے قاتل ڈور میں فسے پرندے کو بچا لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پی ایس ایل سیون کے میچز کا لاہور میں پر امن انعقاد آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کی ڈی اے جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان اور ان کی ٹیم کو شاباش آئی دی پنجاب نے ڈی اے جی آپریشنز لاہور کو بہترین کام کرنے پر تعریفی سیٹیفکیٹ دیا آئی دی پنجاب نے کہا کہ پی ایس ایل کے دوران لاہور پولیس نے اپنے فرائز پوری تندہی سے سر انجام دیئے بین الاقوامی سطح کے بڑے کرکٹ ایونٹ کا احسن طریقے سے انعقاد قابل تعریف ہے لاہور پولیس کے افسران اور اہلکار اسی جذبے اور فرض چنازی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک آسٹریلیا سیریز کے لاہور میں میچ کے پرامن انعقاد کے لیے بھرپور انتظامات کیے جائیں آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کا شیخ پورا میں اغواہ اور مبینہ زیادتی کے بعد تین سالہ بچے کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس آئی دی پنجاب نے آر پی او شیخ پورا سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دھلائی جائے گی ڈی پی او شیخ پورا متاثرہ فیملی سے قریبی رابطہ رکھیں لباہکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے سی سی پی او لاہور فیاض احمد دیو کی زیرے صدارت پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں اہم اجلاس چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی محمد کامران خان نے سربراہ لاہور پولیس کو کرائم انالیسز پر بریفنگ دی سی سی پی او لاہور کو کرائم پاکٹس ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف کے کالز انالیسز ڈیٹا بارے بریفنگ دی گئی سی سی پی او لاہور کو تھانوں میں ہونے والے جرائم کے وقات کرائم کالز کی نویت بارے بتایا گیا چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی محمد کامران خان نے کہا کہ اڑھائی ہزار پرائیوٹ کیمرو کو لاہور پولیس کے ساتھ مل کر سیف سٹیز کے ساتھ پلوٹ کر لیا ہے سی سی پی او لاہور فیاز احمد دیو نے کرائم ہیٹ میپ کا جائزہ بھی لیا سی سی پی او لاہور فیاز احمد دیو نے کہا کہ جرائم کے تدارک کے لیے ہارٹ سپورٹ ایریاز میں اضافی پٹرولنگ ٹیمیں تائینات کی گئی ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ڈیٹا سے کرائم کنٹرول میں مدد مل رہی ہے آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ کیمرو اور جدید ٹکنالوجی کا محصر استعمال یقینی بنائیں سی سی پی او لاہور نے ایوی ایل ایس اور سی آئی اے کو مزید نفری دینے کا حکم دیا اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز، آپریشن کمانڈر آئی سی تھری، ایس پی سی آئی اے اور ایوی ایل ایس اور دیگر افسران نے شرکت کی ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر ڈالفن سکارٹ کی سٹریٹ کریمنلز اور سنیچرز کے خلاف کاروائیاں جاری شہری سے داتا دربار میں واردات کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ڈالفن پولیس نے ملزمان کو تعاقب کے بعد شہدرہ میں راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے موبائل فون اور موٹر سائیکل برامد ہوئے ہیں ملزمان کامران اور فیصل ریکارڈ یافتہ ہیں ایس پی ڈالفن سعید عزیز نے ڈالفن ٹیم اور سیکٹر انچارج کے لیے تعریفی اصناد کا اعلان کیا ہے موبائل پولیس خدمت مرکز لاہور کا روان ہفتے کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے موبائل پولیس خدمت مرکز باروز پیر سبزازار منگل کو مون مارکٹ اور بدھ کو گلشن راوی میں موجود ہوگا جبکہ بروز جمعرات بیگم کورٹ جمعہ شہدرہ اور بروز ہفتہ مغلپورہ فرائس انجام دے گا گارڈن ٹون پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت تین استحاری ملزم گرفتار کر لیے ملزمان گھروں میں چوری اور جالی چیک دینے کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے گرفتار استحاریوں میں طاہرہ بی بی، رفاقت علی اور شوکت جاوید شامل ہیں ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیے گئے ہیں ایس پی مارل ٹون وکار کھرل کا کہنا ہے کہ اشتحاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں اچھرا پولیس کی اہم کامیابی موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار کر لیا ملزمان بزاروں سے بغیر لاک کے کھڑی موٹر سائیکلز کو ٹارگٹ کرتے تھے ملزمان مزید تفتیش کے لیے ای وی ایل ایس کے حوالے کر دیا گئے ہیں جبکہ گرفتار ملزمان سے چوری کی گئی آٹھ موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئی ہیں اے ایس ای ائرپورٹ پولیس راولپنڈی نے قاتل دور میں فسے پرندے کو بچا لیا پرندے کی جان بچانے پر سی پی اور راولپنڈی کے جانب سے اے ایس ای ائرپورٹ پولیس کو سرٹیفکیٹ اور نکت نام دیا گیا سی پی اور راولپنڈی کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی جان لے وہا کھیل اور جرم ہے جو شہریوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے بھی خطرناک ہے شہریوں خصوصاً والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو اس سرگرمی سے دور رکھیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز